بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک اور یہ ہے جی چاند رات کے ٹائم ہے یہ تقیباً گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے بچوں کو لوگ نے لگی تھی بھوک ویسے یہ دونرز جو ہے میں نے مہمانوں کے لیے بنا کے رکھے تھے کہ مہمان آئیں گے نیکس دے تو میں ایک فرائی کر دوں گی لیکن ایسی چیزیں دیکھیں بچوں سے صبر نہیں ہوتا ہے اور یہ بنے اتنے زیادہ مزے کے تھے کہ واقعی میں ہی صبر نہیں ہو رہا تھا بچوں سے بھی تو اس لیے جو نا میں نے ان لوگ کو رات میں یہ فرائی کر دیا پھر مہمان آئیں گے تو پھر میں فریش 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 بنا لوں گی اور یہاں پہ یہ ہے جی صبح عید کا ٹائم یعنی کہ عید صبح کا ٹائم ہے یہ تقیباً سات بجے کا اور ہزبنٹ ہی کھا رہے تھے کھجور کیونکہ نماز کے لیے جانے سے پہلے جو ہے نا کوئی بھی میٹی چیز کھا کے جانا چاہیے عید کی نماز سے پہلے تو کھیر وغیرہ تو خیر میں نے بنائی نہیں تھی اور اس وجہ سے بس کھجور رکھی ہوئی تھی تو ہزبنٹ جو ہے نا کھجور ہی کھا رہے تھے اور باقی یہاں فہد بھی ریڈی ہو چکے تھے ہزبنٹ بھی ریڈی ہو گئے تھے تو وہ دونوں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے اور یہاں پہ یہ منیہ کو بھی میں نے ریڈی کر دیا تھا یہ دیکھیں ذرا ان کی بٹر فلائی سٹائل میں جو فراک میں نے لی تھی انہوں نے وہ والی پہن لی ہے لیکن فراک اچھی تو بہت لگ رہی تھی پیاری لیکن جو ہے نا بچے بڑا ایڈیٹیٹ ہوتے ہیں یہ بٹر فلائی جو سٹائل ہوتا ہے نا مطلب بھی تھوڑا سا پھیلا ہوا ہوتا ہے تو منیاں بڑی کم کافی جو ہے نا مجھے وہ لگ رہی تھی ایڈیٹیٹ لگ رہی تھی لیکن تھوڑی در کے لیے بس میں نے ان کو پہنائی اور پھر یہ کے دوسرے کپڑے میں ان کے چینج کر دیئے تھے کیونکہ عید کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد مطلب یہ کہ نماز وغیرہ پڑھ کے جب آ جاتے ہیں سب کوئی عیدی وغیرہ مل جاتی ہے اس کے بعد تو بس کوئی کام ہوتا نہیں ہے تو ناشتے وغیرہ کے بعد سونا ہوتا ہے نین ناری ہوتی ہے شدید کیونکہ رات بھر کے ہم لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں کام اتنے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں کلیننگ وغیرہ ہوتی ہے سفائییں چل رہی ہوتی ہیں عید کے دن کی سپیشل سفائییں ہوئی بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی آئیرن وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح کرنے کے تو ساری ہی چیزوں کا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سب چیزوں کا مینیج کرنا پڑتا ہے تو اس طرح میں نین بہت زیادہ آ رہی تھی اور نین تو پوری ہو ہی نہیں پائیے رمضانوں میں بھی نین پوری نہیں ہو پائیے تو بس اب کا یہی بلاندہ کے ناشتہ کر کے جو نا ہم نے سو جانا ہے لیکن مجھے تو میں چاہے کتنی بھی کوشش کرلوں لاکھ کوشش کرلوں مجھے پتہ نہیں کیوں نین نہیں آتی دن کے اندر دوپہر میں رات میں تو میں پھر سونے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی سو جاؤں لیکن دن میں تو مجھے نہیں نین آتی ہے میں جس دن صبح اٹھ جاؤں میں نیکس دے اسی دن سونگی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اگر طبیعت وغیرہ خراب ہو جائے تو پھر کبھی کبھار نین آ بھی جاتی ہے تو بس یہاں پہ سب ریڈی ہو چکے تھے بچے بھی ریڈی ہو چکے تھے اور میں جانے لگی تھی جن نیچے سب سے عید ملنے کے لیے کیونکہ ناشتہ ہمارا نیچے ہی ہوگا میرا سسرال ہے مطلب نیچے تو ہم لوگ سب ایک ساتھی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں میرے ہزبن کے سارے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ میری مدہ نلو ہیں یہ میری جٹھانیاں وغیرہ ہیں سب سے ہمیں عیدی ملوں گی اور یہاں پہ جو ہے نا سب سے عیدی بھی مجھے سب سے زیادہ عیدی ملتی ہے کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں نا اس لیے اور یہاں پہ بس ہماری دیرانیاں جٹھانیاں ہیں ہم سب جو ہے کہ عید وغیرہ مل رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اسی طرح سے کچھ سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک تو کئی نماز پڑھ کے نہیں آیا تھا تو خیر یہاں پہ بس ہم لوگ کا ناشتہ ہو چکا تھا شروع سٹارٹ ہو چکا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے نا عید والے دن میں بڑا ہیوی ناشتہ کر لیتی ہوں کیونکہ پھر شام تک میری بلکل چھٹی ہو جاتی شام تک مجھے بلکل بھی بھوک نہیں ہوتی ہے بس رات کے کھانے میں ہی کوئی بھوک لگنے لگتی ہے تو اچھا ناشتہ جو ہے نا عید والے دن جلدی ہو جاتا ہے سب کے ہی گھروں میں ہو جاتا ہوگا کیونکہ زہر سی باتیں نماز کے لیے مرد حضرات لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر عید کے لیے ناشتہ بھی مطلب جلدی ہی ہو جاتا ہے تو بس ہمارے ہاں پر بھی ہم لوگ بھی ساتھ میں پہلے جائنس نے سارے آدمیوں نے ناشتہ کر لیا تھا اس کے بعد پھر لیڈیس کی شفٹ لگی تھی پھر ہم ساری خواتین نے بیٹھ کر ناشتہ کیا ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا عید اور عید کا دن مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں ورنہ تو اتنی بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے سب کی کہ سب اپنے لائفیں بیزی ہوتے ہیں مگن ہوتے ہیں کسی کے پاس کسی کے لئے ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن عید کا ایک خاص دن ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں بس یہاں پہ بنا لیئے تھے پراتھے بنا لیئے تھے یہاں پہ انڈا بنا لیئے تھے اور یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے عیدی بٹنے کا سلسلہ یہ میرے فادرین لوہیں سب کو عیدی بات رہے ہیں تو بس یہ جو جتنی بھی عیدی دیں میں تو کہتی ہوں خوشی سے رکھ لینی چاہیے جو جس کی گنجائش ہو جو جس کی حضب توفیق کو خوشی سے رکھ لینی چاہیے تو بس ہم غریبوں کی تو یہی عیدی ہے شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں دینے والے ہیں عیدی ونہ تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کو تو کوئی دینے والے بھی عیدی نہیں ہوتے ہیں وہ سچ میں بہت افسوس کر رہے ہوتے ہیں بہت احساس ہوتا ہوں لوگوں کو کہ ہمیں کوئی عیدی بھی دینے والا نہیں ہے شکر الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے ہمیں ہر طرف سے عیدی مل رہی ہوتی ہے اور سب سے عیدی مل رہی ہوتی ہے جی پھر ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں آگئی تھی جی اپنے روم میں آگئی تھی اور یہاں جو ہے نا پھر ہم لوگ سو گئے تھے تقریبا پھر میں پانچ بجے اٹھیں اٹھنے کے بعد جو ہے نا یہاں پر میں نے کچھ صفائی وغیرہ جو کرنے تھی وہ کری اور باقی یہاں پر نبیہ بھی ریڈی ہو چکی تھی نبیہ ریڈی ہو رہی تھی کپڑے وغیرہ تو میں نے ان کو پہنا دیئے تھے اور باقی یہ اپنے نیلز وغیرہ لگا رہی تھی تو یہاں پر یہ ہم نے آئے امائن ٹاور سے لیے تھے نیلز میں نے آپ کو دکھائے بھی تھی جب میں نے لیے تھے اور یہ 150 روپیز کا پیکٹ ملا ہے اس میں کافی سارے نیلز تھے یہ اچھے بھی رہتے ہیں اور اگر اس کا گلو آپ کو لگ رہا ہے کم پڑ رہا ہے چپک نہیں رہے تو آپ ہلکا سو جانے اس کو پریس کریں گے ایسے کر کے ایک منٹ کے لیے تو یہ بہت اچھے سے چپک جائیں گے اور اگر آپ کو فل ڈے پورے دن کے لیے چپس کو لگانے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ہارڈ گلو بھی یوز کر سکتے ہیں فل ڈے کے لیے لیکن بس یہاں پہ تو ہم لوگ جا رہے تھے امی کے گھر دعوت میں آج ہماری دعوت تھی امی کے گھر پر میں سوٹر نیکس ڈے رکھی تھی امی نے دعوت لیکن میں نے کہا تھا کہ بھئی ایت کے فرس ڈے رکھیے گا کیونکہ ایت کا فرس ڈے ہمارے پاس خالی تھا اور دوسرے دن جو ہے میرے سسرال میں نیچے دعوت ہی مطلب ہمارے گھر میں سارے گیسٹ وغیر آئیں گے اور پھر تیسرے دن بھی کہیں نہ کہیں جانا ہو جاتا ہے اس لیے جانا فرس ڈے فری تھا مہنیہ یہ اتنی پیاری پیاری مہنڈی کس نے لگائیے کس نے لگائیے مہنڈی چیہ 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 کھائیں آپ کہاں جا رہی ہو آپ کہاں جا رہی ہو نانی کے گھر نانی کے گھر جا رہی ہے آپ نانی کے گھر یہاں پہ یہ بس نبیہ بھی ریڈی ہو چکی جو ان کے وائٹ والے شوز بہت کام آگئے ہیں آج کیونکہ انہوں نے وائٹ کا راکہ ٹاپ پہنا ہے نا تو اس کے ساتھ بہت اچھے سے یہ میچ ہو گئے تو انہوں نے یہ پینڈ بھی پہنیے گی تو مطلب پینڈ بھی بہت اچھی لگ رہی تو اس کا لک بہت پیارا لگ رہا تھا اور ان کے ہائر سٹائل بھی میں دکھا دیتی ہوں میں نے اس ٹائپ کی دے کے ہائر سٹائل کری ہے ویسے تو ہائر سٹائل کی ویڈیو جو میں اپنے فیشن والے چینل پہ بھی آج اپلوڈ کری ہے ایت کے لحاظ سے آپ کو بہت اچھی ہائر سٹائل دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ایت پہ تھوڑا سا ہمیں سمپل لوگ چاہیے ہوتا ہے تو ہائر سٹائل بھی مطلب تھوڑا سا سمپل ہی ہوتا ہے تو آج میں نے ہائر سٹائل کی سپیشل ویڈیو ایت کی جو مطلب بنائی تھی نا وہ میں نے آج اپلوڈ کری ہے اپنے فیشن والے چینل پہ آپ لوگ ضرور وزیٹ کیجئے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن دوک میں دے دوں گی آپ نے ضرور وزیٹ کرنا ہے اور آپ کو بہت اچھا ایڈیاز مل جائے گا ہائر سٹائل کے حوالے سے کیونکہ ڈریسنگ تو ہم لوگ کر لیتے ہیں لیکن ہائر سٹائل بھی مین چیز ہوتے ہیں ہائر سٹائل جب تک اچھا نہ بنا ہوا ہونا تو مطلب ہمارا عجیب یہ لک لگ رہا ہوتا ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو بس یہاں پہ میں نے بھی اپنے ایک سمپل سا ہائر سٹائل بنا لیا تھا اور یہاں پہ یہ والا ڈریس جو میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا آئیلن کر لیا تھا اور سینڈل جو ہے نا میری تھوڑی سی ہیل والی ہے وہ میں جاتے وقت پہن لوں گی ابھی نہیں پہنی میں نے کیونکہ میری ہیل والی ہے نا پھر مجھے چلنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اس لیے اور باق یہاں میں اپنے ہائر سٹائل بھی تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں آپ کو کوشش کرتی ہوں باقی آئی میک اپ تو میرا کوئی ہوتا نہیں ہے بس لیبسٹک کوئی میں ہلکا سا ٹش دے دیتی ہوں اپنی آئیس پر کیونکہ مجھے میک اپ کرنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہے اس لیے کیونکہ جب میں ایت پر بس میں ایسا ہی سمپل سا ہی تیار ہوتی ہوں کوئی ادھا ہیوی میک اپ اگرہ نہیں کرتی ہوں بس میں نے لائٹ سے لیبسٹک لگا لی تھی باق گولڈ کے ہی پہنے ہیں ایرنگز جو میری شادی کا سیٹ ہے وہی اس کے ہی ایرنگز پہنے ہیں باقی چین پہن لی تھی نیک میں اور باقی جو ہے نا میں نے مطلب سمپل سا ہی وہی میک اپ لی لگا لی تھی اور اس کے لیابا با ہلکا سا نا میں نے کمپیکٹ پوڈر کا ٹیسٹ وہ ٹش دے دیا تھا بس اور جی یہاں پر بس ہم دو راستے پر رکے تھے گلستان میں مٹھائی لینے کیلئے یہ ایک اچھی بیکر بنی بیکری بنی ہوئی ہے یہاں پر تو بس ہم نے مٹھائی وغیرلی اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے امی کے گھر پہ امی کے گھر پہ پہنچتے کے ساتھ ہی منیا جو اتنا زیادہ ستانے شروع کر دیتی ہیں جب تک وہ کہتی ہیں بابا اندر نہیں آئیں گے میں نے بھی اندر نہیں آنا ہے اور ہزبنٹ پھر نراز ہوتے ہیں کہ تم پہلے سے چلی جاتی ہو بچوں کو نیچے چھوڑ دیتی ہو حالانکہ بچے خود نہیں آتے ہیں اتنا زیادہ یہ لوگ تنگ کرتے ہیں کہ بابا کے ساتھ ہی ہم نے اندر آنا ہے تو بس ہزب ماشاءاللہ سے بہت پیارا ڈریس پینا ہوا تھا اور جی یہ ہو رہے تھے جی کباب فرائے ہو رہے تھے تو امی کے گھر میں کھانے میں مینیو میں بتا دوں کیا ہے بریانی تھی بھی کیونکہ بریانی جو ہے نا ہم لوگ سب شوق سے کھا لیتے ہیں تو اس لیے یہ نا بس مینیو میں بریانی ہی رکھی تھی اور اس کے علاوہ کباب فرائی کر لیے تھے رائتہ بنا لیا تھا کبابوں کے ساتھ کیونکہ بریانی اور کباب کا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا بہت مزدار ہوتا ہے کہ سب تھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور باقی یہ رزوان والی کی ہے ملائی چاپ یہ میری موسٹ فیوریٹ مٹھائی ہے اور یہ مجھے اتنی پسند ہے نا کہ میں راستے پر آتے وقت سوچ ہی رہی تھی کہ میں جاتے وقت جو ہے نا میرے بڑے دین ہو گئے کہ میں ملائی چاپ ملائی چاپ نہیں کھائی ہے یہ ملائی مٹھائی ہے اتنی سوفٹ ہوتی ہے کہ موں میں جاتے کے ساتھ ہی نا گھل جاتی ہے لیکن دیکھیں کبھی کبھی دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے کہ مطلب آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے میں سو میں سوچ رہی تھی کہ کاش یار میں ملائی چاپ کھاؤں اور بہت دین ہو گئے میں نے نہیں کھائی ہے اور گھر آئی ہوں امی کے تو اپنی کے گھر پر یہ مٹھائی کا ڈبا رکھا ہوا تھا اور ہزوان والی کی ہی کھانی تھی یعنی کہ مجھے اسی برین کی کھانی تھی کیونکہ ان کی جانا میں نے پہلے بھی کھائی ہے اتنی مزے دار ہوتی ہے میں نے اور جگہوں کی بھی کھائی ہے لیکن مجھے اور جگہوں کی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگی لیکن مجھے کہ اس کی بہت اچھی ل بسے تقریباً مجھے ساری ہی بہت پسند ہے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہ والی جو مٹھائی ہے نا یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ سب بیٹھ کے گپے لگا رہے تھے باتے باتے کر رہے تھے میری سسٹر وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی بھابی وغیرہ بھی بھی تو سب بیٹھ کر بس بابمی وغیرہ بھی بیٹھ ہی ہوئی تھی تو سب بیٹھ کے باتے کر رہے تھے باقی سویرا اپنا یہ ڈریس دکھا رہی ہے سوی اور بس یہاں پہ ہو رہا تھے جی اچھا اس ٹائم تو بینی بریانی کی پچھر نہیں بنا کیونکہ بریانی جو انہا اس وقت دم پہ لگی ہوئی تھی ابھی میں نے دھککن ہٹاؤں گی تو اس کا دم ٹوٹ جائے گا سارا اور مطلب یہ پھر خراب نہ ہو جائے اچھا نہیں لگتا ہے کہ پھر کسی کا کھانا اس طرح سے خراب ہو دم بغیرہ نہ ٹوٹے چامل کچھ رہ جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے تو بس میں نے سوچا جب فائنلی ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو بس یہاں پہ ہم نے کہا یہ کھانا جو ہے مزدار سا لگ چکا تو تقریبا پورا رمضان جو گیا ہے نا بریانی نہیں کھائی تھی اب جا کی عید پر بریانی آج کھائی ہے جو بہت مزدار لگ رہی تھی اور امی نے بان کر بھی دی کے گھر جا کے بھی کھانے نا کیونکہ بریانی جو ہوتا ہے اس ٹائم جب بنتی ہے اس ٹھوڑی کھانے میں آتی ہے لیکن بعد میں جو نا سکون سے بڑھ کے انسان کھاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میٹھے میں کھیر ت تھی اور آئیس کریم تھی آئیس کریم بھی بنائی تھی اور باقی کھیر بھی بنائی تھی دونوں دونوں چیزیں تھی اور کھیر بھی بہت مزدار تھی آئیس کریم بھی بہت مزدار تھی اور بس آج آج کا ولوگ میرا اید سپیشل ولوگ یہیں تک تا امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آ چاہے تو پلیس لائک اور سبکرائب کرنا بلکل نہیں پھولئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یہاں تکھیے گا جی ملتی ہوں اب سیک شیئر کروں گی اچھے جو آئیس کریم بنی ہوئی تھی پستہ فلیور میں بنی ہوئی تھی جو ہومیڈ آئیس کریم میں گھر کی بنی ہوئی اور باقی یہ جنا انشاءاللہ اس کے ریسے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ بہت شیئر کروں گی اور آپ چاہیں تو اس کو کوئی بھی فلیور دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو جا آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہوں تو بس ملتی ہوں بہت جلتی نیو ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی